جی اسلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ سب کار و فیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بہت سے بچوں کو ویٹ تھا کہ جو ہے لیکچر کی فور ویڈیو کب آئے گی اور کب یہ جو ہے کانٹینٹ رائٹنگ کا جو ویای چیٹ جی پی ٹی کے تھوہ ہے وہ کب یہ کورس انڈ ہوگا آج جو ساری جو ہے پورے کا پورا جو ملوہ ہے پورے کا پورا جو کچومر ہے اور آج جو ہے پکا جو دیسی یہ ہے وہ آج آپ کے ہاتھ میں رکھا جائے گا آج کی ویڈیو بڑی ہی مفید ہے آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے بیٹے سکون سے سپیڈ تیز نہیں کرنی جو آپ کو سکرین پہ دکھایا جائے آپ بھی اوپن کریں بہت سارے بچوں کے جو کوسٹن مائنڈ میں ریز ہو رہے ہیں وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یار ایمج کیسے انسرٹ کرنی ہے آرٹیکل میں ایمج کیسے لگانی ہے ایک کوسٹن یہ ہوگا دوسرا دوسرا کوسٹن یہ کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ایک ویب سیٹ بنائیں گے کس طرح ہم یہ آرٹیکل وہاں اپلوڑ کریں یہ ایک نا یہ ایک ہیوج فیلڈ ہے یہ ایک بڑی فیلڈ ہے یہ لمبا کام ہے بیٹے یہ وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چار ویڈیو میں جو ہے وائنڈ اپ کرنے بیٹے ایٹس ٹیک ٹائم سب سے پہلے آپ کونٹینٹ تو وہ سیکھیں جو وایا چیٹ جی پی ٹی کے تھو ہوگا بہت سارے بچے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈیٹیل ایسیو ایکسٹینشن کی اس طرح کروم میں ایڈ کرنی ہے تو وہ ایکسٹینشن ناولوڈ کرنا سکھا دیں وہ ویڈیو بھی بن جائے گی ہم اس کو آج کی ویڈیو میں چلا ختم کر دیں گے آگے آپ لوگ کومنٹس میں پوچھیں گے اور کومنٹس میں آپ ہی کہیں گے کہ اس ٹاپک پہ آپ کو چاہیے ویڈیو ہم شورٹ شورٹ ویڈیو بھی بن سکتی ہے اس کونٹینٹ کو آپ بیچیں گے اس کونٹینٹ سے آپ اپنی ویب سیٹ کو رینک کیسے کریں گے یہ بھی کوسٹین بنتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے کوسٹین جو شاید میرے یا میری ٹیم کے مائنڈ میں نہ ہوں گے لیکن آپ ضرور بتا سکتے ہیں جو کومنٹس کریں گے کیونکہ وہاں تقریباً دس ہزار بیس ہزار لوگ دیکھتے ہیں تو بیس ہزار مائنڈ سیٹ بیس ہزار کوسٹن کھڑے ہو سکتے ہیں اینیویز وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اُتھا جا کے آپ دیکھ دیں کہ کس طریقے سے ہم نے نیکسٹ آگے کونٹینٹ کو موڈیفائی کرنا ہے کیسے اس میں سے چیئر جی پی ٹی کا کونٹینٹ کو اڑانا ہے کس طرح پلیجریزم ریموو کرنا ہے کس طرح چیزوں کو چیک کرنا ہے اور یہ کونٹینٹ آگے آگے ہم نے کلائنٹ کو بیجنا ہے تو چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پہ تو جی دوستو اُس دن جو ہم نے آرٹیکل لکھا تھا جو کہ آپ کو اور مجھے بہت بڑا لگ رہا تھا جب ہم نے کمپیٹیٹر کو آپ یاد کریں کمپیٹیٹر کا نیلسز کیا تھا اور اس کو پانچ پہ ڈیوائیڈ کیا تھا تب تقریباً چھ ہزار ورڈ کا کمپیٹیشن کو اگر ہم لکھتے تب ہم کمپیٹیشن کو بیٹ کرتے آج وہی بہت بڑا آرٹیکل جو ہمیں لگ رہا تھا اس کو ہم نے کاپی کرنا شروع کر دیا ہے کرتے کراتے کرتے کراتے ہم نے نیچے تک جاتے ہیں وہ کتنا بڑا آرٹیکل تھا آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ایچول میں وہ ورڈ کاؤنٹنگ کتنی ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں ابھی ہم اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے بھی ڈسکیشن کر رہے تھے ورڈ فائل میں گئے کنٹرول بھی کر لیا تقریباً اس میں جو ورڈ کاؤنٹ آگئے ہیں یہاں پہ سنتیس سو چوراسی یعنی کہ تین ہزار سات سو ورڈ ابھی تک ٹوٹل ہوئے ہیں اور ہم نے اگر وہ اس کمپٹیشن کو بیٹ کرنا تھا کئی ستائیس سو کے تھے بتیس سو کے تھے لیکن ہمارے سنتیس سو ایک اور بات جو بڑی اہم ہے شویب بھائی بتا بھی رہے تھے کیونکہ ان کو کونٹینڈ میں بہت زیادہ گریپ ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا سرچنگ کرتے رہتے ہیں یاسر بھائی بھی سرچ کرتے رہتے ہیں سہ بھائی بھی اشرو بھائی بھی بیج بچے بہت کونٹینڈ لکھتے ہیں کیونکہ ہماری سو ڈومین ہے ہر وقت کونٹینڈ چلتا رہتا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ سر کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے جب پیرا گراف بیٹے چھوٹے چھوٹے ہوں گے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے اگر چھوٹے چھوٹے پیرا گراف ہوں گے تو ان میں جو اے آئی کی جو ہے ریشو ہے جو ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو لگتا ہے کہ یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھو ہے تو وہ ریشو وہ پرسنٹیج بہت کم آتی ہے زیادہ آرٹیکل ہومن لگتا ہے زیادہ آرٹیکل اوریجنل لگتا ہے جب وہ پیرا گراف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں صحیح ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کنٹرول اے کر لینا ہے سارے کو سلیکٹ کر لیا پھر ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ کیا ہے یہ سلیش پہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے ادھر آ کے نو بورڈر نو بورڈر پہ کلک کرنا ہے یہ سارے جو بورڈر ختم ہو گئے ہیں اب ہم نے تھوڑی بہت اس کو جلدی جلدی مینول سیٹنگ بھی کرنی ہے یہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ اوپر میری فوٹو بھی نظر آ رہی ہے بچوں کے ساتھ وہ بھی ہم نے ڈلیڈ کر دینی اس طریقے سے یہاں پہ انڈ والی ہے میرا خیال آئیے کنکلویون ہے یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کنکلویون یہ میں مینول ایڈ کر رہا ہوں کہ کنکلویون ہم نے لکھ رہی ہے ٹھیک ہے کنٹرول نہیں یہ نہیں یہاں پہ جانا ہے اور ہم نے اس کو کیا کیا جی سلیکٹ کر لیا ہے بی سے بورڈر کر لیا اور جناب ہم نے اس کو فورٹین یا سکسٹین کی ہم نے ریشو دے دی آگے بھی ایچ ٹو لکھا ایچ تھری ویسے ایچ ٹو اور ایچ تھری جو میں بولتا ہوں بار بار ہیڈنگ وان ہیڈنگ ٹو ہیڈنگ تھری اس پہ ہم ڈیٹیل میں کبھی بات کر لیں گے لیکن فیلحال ہم مددے پہ آتے ہیں وقت نہیں ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا لوگ کہتے ہیں جلد سے جلد ہم مددے پہ آئیں کام پہ آئیں تو میں یہ ایچ ٹو اور ایچ تھری کو کس دن جو ایکسپلین کر دوں اب ایسی یہ سارے جو نظر آ رہی ہیں یہ ایچ تھری کے ہیڈنگ ہے ایچ ٹو یہاں پہ ہمیں نظر آ جائے گا جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں پھر اوپر چلتے ہیں اور چلتے چلاتے جہاں پہ دوبارہ آئے گی وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ زبردست کانٹینٹ ہے اور میں ابھی آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کتنے پرسنٹس میں سے چیڈ جی پی ٹی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ چیزیں بھی ایڈ ہیں یہ ساری آپ نے کیا کر لینی ختم کر لینی ہے اور اب میں یہاں سے پہلا پیرا گراف اوپن کرتا ہوں اور کوپی کیا میں نے یہاں پہ خود جو ہے یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیا کیا جی میرے خل یہاں پہ جانا تھا ہاں میرے خل یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پہلے ڈائٹل پٹ کر دینا کیا جی ہاو ٹو میک مینی آن لائن ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کیا کیا جی یہاں سے کر لیا جی اس کو بولڈ اور پھر ہم نے اس کو جو سکسٹین پہ ہیڈنگ کر دی ٹائٹ یہ ہمارا ٹائٹل ہو گیا اگر یہ بڑا ہے انٹرو تو آپ انٹرو کو جو ہے دو پیرا گراف میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی کتا ہی نہیں ہے آپ اس کو ایک میں بھی کریں تب بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے پروپ پر دینا ہے جو آپ کی ہیڈنگ ہے جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہوں رائٹ اب ہم نے کیا کیا پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کیا کیا یہاں سے میں نے اس پیرا گراف کو کیا کیا کوپی اب میں آپ کو یہ بتانے میں لگا ہوں کہ آپ نے وہ ساری چلاکی اب کیسے کرنی ہے رائٹ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ٹول آپ کو یہاں پہ لے کے جلتا ہوں یہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے چیڈ جی پی ٹی کا وہ آپ نے دیکھنی ہے پرسنٹیج کے کتنا یہ آرٹیکل چیڈ جی پی ٹی سے لکھا ہوا ہے کتنا یہ ہومن ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں زیرو زیڈ ای آر او جی پی ٹی زیرو جی پی ٹی آگے زیرو جی پی ٹی ڈاٹ کام اوپن ہو گئی ہے پہلی ویب سائیڈ یہاں پہ انہوں نے کہا ہویا ہے کہ آپ انٹر ٹیکس ٹو چیک اے آئی چیڈ جی پی ٹی پی پلائزرزم کنٹرول بھی اسے ہم کیا کیا ہے کپی اور ڈی ٹیکٹ ٹیکس ٹھیک ہے یہ پندرہ ہزار تک کر کے دکھایا ہے یہ زیرو اے آئی چیڈ جی پی ٹی مطبع یہ جی پی ٹی کی جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ زیرو آ رہی ہے سب کچھ لگ رہا ہے جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے ہیومن لکھا ہے لیکن ہم اس پہ نہیں ریلائے کریں گے ہم کیا کریں گے یہاں پہ میں کنٹرول اے کر کے پہلے سیلیکٹ کروں گا پھر کنٹرول اے کر کے کوپی کر لوں گا ٹھیک ہے ایک بار میں پھر دیکھ لیتا ہوں کوئی چیز میں نے یہاں پہ جو چیزیں سیم ہیں وہ مست ہو نہیں کی کہیں گا ٹھیک ہوں نہیں اینڈ تک میں کنٹرول کو مینویل دیکھوں گا کوئی چیز لکھی تو نہیں جیسے ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا پلیز رائٹ دی تھری جو ہے تھری ایچ ٹو تھری ایچ ٹو یعنی ہم نے جو بھی کمانڈ اس کو دی تھی خود رائٹنگ کر کے کہ اب دوسری ہیڈنگ کو لے لو تیسری ہیڈنگ کو لے رہے چوتھی کو اینڈ تک میں نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز میں ہم نے ادھر سے نہیں اٹھائی مطلب ہم نے کو ریموو کر دیا پھر میں ادھر آیا اور میں نے یہاں پہ آکے جو ہے کلوزنگ کی اور یہاں پہ کنٹرول لے کر کسی سیلیکٹ کر دیلیٹ کیا پورا آرٹیکل میں نے پویسٹ کر دیا اس پہ جو ہے پندرہ ہزار کی لیمٹ ہوتی ہے اور یہ پورا آرٹیکل جو ہو گیا ہے کنکلوزن تک ڈیٹیکٹ ٹیکسٹ میں نے اس کو کیا کیا ہے ڈیٹیکٹ کر دیا اور ابھی دیکھتے ہیں کتنے پرسنٹ اے آئی بتا رہا ہے ابھی یہ گھوم رہا ہے یہ بلکل فری ہے اس کے کوئی رپیہ نہیں ہے تقریباً نو اشاریہ چھے نو تقریباً دس پرسنٹ کی ریشو ہے جو اس نے جو ہے بلکل جو ہے چیئر جی پیٹی سے لکھا ہوا یہاں پہ پورے آپ کونٹینٹ میں سے آ جائے گا جیسے یہ اس نے جو ہے لگتا ہے کہ چیئر جی پیٹی نے لکھا ہوا ہے جیسے یہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے کیا کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہ یہ کنٹرول سیکر کے کپی کیا اب ہم نے کیا کیا یہاں پہ اوپن کیا اور ہم نے یہاں پہ لکھا ان اور ڈیٹیکٹیبل ڈاٹ اے آئی یہ ایک جو ہے ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ان ڈیٹیکٹ اے بل ڈاٹ اے آئی سپونسٹ پہ آپ نے نہیں جانا آپ نے نیچے والی ویب سائٹ پہ آنا ہے یہ کلک کر لیں نہیں آپ کو صاف سکرین پہ نظر آ رہا ہے بیٹے آپ نے میری بات کو دیا آن سے سمجھنا یہاں انہوں نے بولا ہے کہ ایڈوانس اے آئی ڈیٹیکٹر ان ہومنرائز ٹھیک ہے پیشیور کونٹینٹ ہیئر یہ کنٹرول وی کر دیا ہم نے کنٹرول بھی کرنے کے بعد یہاں پہ ان کی آئی ایگریمنٹ جو ترمز ان کنڈیشن ہے اور ان کو بول دیا کہ یہ ہومنرائز کر دے ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ لاغ ان کریں لاغ ان وید گوگل کر دیا اور گوگل کرنے کے بعد یہ فری ہے میں اس کے ایک اور بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ سائن ان وید گوگل کریں ایک یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات زیرو جی پی ٹی ڈاٹ کم یہ بھی فری ہے اور آگے والا جو ٹول ہے جس کو ہم بولتے ہیں undetectable.ai اس میں سے تین بار ہم چک کر سکتے ہیں تین بار ہم کانٹینٹ کو ہیمن میں جو ہے کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیرا گراف اٹھانے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کریں گے یہ چیز ہوگی اور یہ لاغ ان ہو گیا ٹھیک ہے اور اب کیا ہوا یہ اور پاسورڈ یہ ساری چیزیں خود بخود کرتا رہے گا ٹھیک ہے ready to get start جی تو اب ہم نے دوبارہ یہاں پہ ایک بار count login کر دیا control v سے ہم نے کیا کیا دیا paste کر دیا اور account ایک بار login ہو گیا یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں homerize کر دیتا ہوں یہ دیکھئے کہ یہ آپ کا content result آ گیا یہ ہمارا content کیا ہو گیا اس نے homerize کر دیا control c سے ہم نے کیا کیا copy کر لیا یہ سارا کچھ کر کے ٹھیک ہے copy کر کے اب ہم چلے گئے ہیں اسی پہ کہ جہاں پہ ہمیں پتا چلے کہ یار ہمارا chat gpt سے content ہے تو نہیں یہاں ہم دوبارہ کیا کرتے ہیں gpt zero gpt.com ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں بھی open کر لیتے ہیں اور ادھر ہم وہ check کرتے ہیں کہ اب تو نہیں وہ جو content ہم نے اس کو homerize کیا تھا اب دوبارہ check کر لیں کیا وہ جو homerize content ہے کیا وہ تو نہیں chat gpt نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ابھی homerize نہیں ہوا please input more text for more accurate result وہ کہتے ہیں کہ اور result اور چیزیں ڈالیں ابھی ہم ایک اور چیز کر لیتے ہیں یہ بھی ڈال لیا اور اس میں سے میں اور اٹھا لیتا ہوں یہ ایک paragraph ہو گیا اور نیچے بھی جاتے ہیں شاید کوئی paragraph بڑا مل جائے جی یہ paragraph ہے میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں پہلے آپ نے پورے paragraph کو دیکھ لینا یہ بھی تقریباً ctrl c copy کر لیا میں ادھر آیا اور ادھر آنے کے بعد دوبارہ جو ہے میں ادھر گیا ہوں close کر دیا اور پھر میں نے کیا کیا c ctrl v سے copy کیا اور پھر میں نے کیا کیا دوبارہ اس کو نہیں نہیں بلکہ اس کو reset کرتے ہیں اور پھر یا undeductible AI پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ پہلے ہم نے وہ copy کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آئیں ctrl v ٹھیک ہے more harmonize اب ہم نے اس پہ اور harmonize کر دیا یہ دیکھے گا ابھی اس پہ اور یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا اب میں نے کیا کیا اس کو بھی copy کر لیا c c c copy میں ادھر آیا ہوں اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے چیئر جی پیٹی سے content ڈالیا نا یہ تھوڑا ہے میں اسے ctrl v سے اور ڈال دیا اب میں نے کہا یار اسے detect کر کے بتاؤ کیا یہ دیکھیں لکھا گیا zero جی پیٹی یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو دوست آپ نے کیا کیا یہ سارا content آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ والا paragraph like میں یہاں پہ لیتا ہوں یہ والی جو ہے ایک heading جو تھی یا heading کے اندر جو paragraph تھا جو اس کا پیٹ تھا جو ہم نے اس کے اندر paragraph میں لکھا تھا وہ تھا کیا مطلب کچھ نہ کچھ وہ جو ہے اس میں pleasure ڈالیا تھا تو آپ یہاں پہ آئے ہیں اور جو آپ کو انہوں نے tool والے نے free بالکل نکال کے دیا ہے جیسے یہ دیکھئے human یہاں پہ دیکھئے ایک منٹ یہاں پہ یہ content کیا آ گیا free آ گیا یہاں پہ یہ free gpt ہے یہاں پہ control c copy کیا اور ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے article میں تو یہاں پہ آپ جو ہے control بھی کر کے ڈال دیجئے یہ صحیح ہو جائے گا مطلب یہ یہاں پہ چھوڑی بہت چیزیں set ہونے والی ہیں یہ auto جو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ print full ہے تو اس کی جگہ point full ہو جائے گا یہ تو auto correction ہے یہ تو ہوئی جاتی ہیں سارے laptop میں ہوتی ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے پہلے content کو پورے content کو اب ہم سکرین کو روکتے ہیں اب آپ نے میری کچھ باتیں جو ہے دھیان سے سن لینی ہے اب میں یہاں پہ جو ہے recording off کر رہا ہوں یہاں پہ تقریبا یہ لینی ہے recording off ہو گیا اب یہاں پہ میری باتیں کچھ دھیان سے سنی ہیں دوست پہلے میری پوری بات سن لیجئے آپ نے جو content لکھا پورا اس content کو آپ نے control a اور پھر control c control a سے پورا select ہو جاتا article پھر control c کر کے zero gpt dot com میں لے جانا وہاں پیش کرنا دیکھنا ہے کتنے پرسنٹ اس میں پلیجریزم ہے کتنے پرسنٹ جی پیٹی کی ریشیو آئی ہے وہ جو paragraph یلو ہو جائیں جو highlight ہو جائیں ان کو اٹھائیں یہاں پہ لے جائیں کہاں پہ undetectable dot ai میں بتاتا ہوں اس کی 3 جو ہے access ہیں 3 access ہیں 3 access کے بعد وہ جو ہے account paid میں ہو جائے گا free میں اب آپ جا کریں smail اگے جو ہے pro dot com whatever وہ ایک الگ extension ہے وہاں جائیں وہ آپ کو بنی بنی ایک email دے دیں گے اب اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے آپ پہلے 3 email آپ ایک freelancer 5 6 آپ کے پاس ہوں گی ایک content کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ ایک email سے تقریبا ہو جاتی ہے کتنی تین بار آپ اس میں content میں سے plagiarism لیکن پورے content کی plagiarism ختم نہیں ہوگی اس میں کچھ paragraph article میں 10% paragraph ہے تو اس میں 4 paragraph میں plagiarism ہوگی اب کیا ہوا ان 4 paragraph کو اٹھائیں اور ان کو آپ undetectable dot ai میں ڈالیں اور 0% plagiarism ہو جائی وہ content آپ use کر سکتے اب یہاں پہ آجاتا ہے question کہ وہ جو s جو آپ سمجھ لیں s email small email یا جو بھی آپ کہ s mail کو کس طریقے سے آپ پتہ چل گیا کیسے ہون ہے اب وہ fake email یا اس پہ کسے لگانے ہے یا اس پہ ایس mail کیسے ڈالنی ہے وہ ایک الاری topic بان جائے اس پہ ویڈیو بنا دیں گے کوئی ایسا چیشو نہیں ہے اب آپ پتہ لوگوں کیسے لگا وہ لوگوں بھی لگ جائے آپ نے اپنا article لکھ اپنی ویب سیٹ لکھا تو میرا خیال ہے یہ بڑی casual سی بات تھی مجھے سمجھانے میں بڑا لگتا easy رہا میں پھر repeat کر رہا ہوں پوری ویڈیو ان میں سے جو پیرا گرا پر آئیں گے ان پیرا گرا کو اٹھا کے undetectable .ai میں ڈالیں اور پھر پورا content اکساب ہو جائے اچھا content بان جائے اس کو آپ اپنے قرآن کے لئے ویب سیر کو use کر سکتے ہیں وہ آج سا ویڈیو میں بتا دیں گے ایس کوئی me plagiarism یا chair GPT یہ نہیں کہہ سکتا یہ AI سے لکھا ہے یہ لگے گا یہ human سے لکھا ہو اجازے دیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے اور میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک میں بہت سا کی گا پاکستان زندہ با